Good morning friends from Lachung اور بھائی پیچھے کا view دیکھئے واو اپنے وٹل کی بارکنی سے دکھا رہا ہوں آپ کو یہ نظاریں سامنے سنو کورڈ ہیلز دکھ رہے ہیں وہ دیکھو سامنے پورے سنو کورڈ ہیلز ہیں اوکر اوپر ٹاپ بھی ادھر بھی دیکھو اور یہ ہے صبح کی Lachung کی یہ روڈ جہاں صبح چائے پی لی ہے بہت ہی بہت ہی بہت ہی چائے تھی لیکن پی لی ہے اور اب ہم لوگ نکلنا زیرو پوائنٹ کے لیے زیرو پوائنٹ جانے کے بعد میں پھر اس کے بعد میں ہم جائیں گے یہ مفان ویلی تو چلیے چلتے ہیں دوستو زیرو پوائنٹ اور آپ کو دکھاتے ہیں زیرو پوائنٹ کے نظارے لگوال چودہ جار پانسو فٹ کی ہائٹ پر ہے اور صبح سبیتہ یہاں کا view بہت شاندار ہے بالکنی سے جو بیچے لائے دنگ رہا ہے تو آئیے آج کی یادترہ شروع کرتے ہیں تو دوستو ویڈیو کو اینڈ تک دیکھئے گا اگر پسند آئے تو لائک کریے گا چنل کو سبسکرائب کریے گا ٹرائیول میں سنجے اور بھائی ریڈی ہو گئے ہیں ہمارے ڈرائیور سافی چلیے نکلتے ہیں بھائی ڈرائیور سافی ڈرائیور سافی موسیقی 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 ترپلہ چلے گا رائے دیکھئے شاندار نظارات واہ اخنوٹ کورڈ ہیل اور نیچے کی بینی یہاں پہ کچھ شاپس بھی ہیں جہاں پہ مہگی ویگی پھا سکتے ہیں اور یہ ہے بہترین زیرو پوائنٹ یہاں پر جو پردی ہے وہ بلکل جمی ہوئی ہے خوبصورت نظارہ ہے یہاں کا جو کہ ہمارے سامنے ہے اس طرف جو کہ ابھی ہم آپ کو لے کے جا رہے ہیں وہاں پر تو بھائی اس نظارے کے دیدار کرتے ہیں اس جمی ہوئی ندی کے اوپر واک کریں گے پورا آئس آئس ہو رہا ہے اور سامنے کا دکھائیں گے آپ کو خوبصورت نظارہ چلیے آپ کو دکھاتے ہیں ایک پہلا لک اور اس کے بعد ایکسپلور کرتے ہیں پورے اس پوائنٹ ندی جو ہے وہ جمی ہوئی ہے پر ہم نے اسی لئے گمبوٹ لیے ہوئے ہیں دیکھئے گمبوٹ لے کے آئے ہیں ہم گرائے پہ انڈٹ روپی جس سے کہ ہم اس کے اوپر سے آرام سے پار کر کے اتر جا سکے ہیں ہیرو پوائنٹ کو ہے کیا بات ہے پہتری نظارہ سامنے دیکھئے پورا زنبہ سامنے دیکھئے سوچ ایک سم بہت اچھا ہے مجھے کو سب سے کیلئی گنا پڑتا ہے یہ دین سے کیا ہوگا او برینڈز، لیکم خرون سیرو پوائنٹ آ سکر ابھی سکرین سے زیرو وائنٹ سے آپ جا ردت کرتا ہوں میرے پیچھے سے آپ کو اتنی لفی سکچ کی ہوئی آئیس دکھ رہی ہے ایکشری میں آئیس نہیں ہے یہ ہے دوستہوں پیستہ ریوہر یہ دوستہ ریوہر پیچھے پیچھے اور اس کے پیچھے وہاں سے ہی دیتھا ریوہر پہت کی ہوئی آ رہی ہے یہاں پر اتنا زیادہ تھٹا ہے کمپریچر میں ہے اس وجہ سے دوستہ ریوہر پوری ٹیس میں کنورٹ ہو گئی ہے اور یہاں پر بڑی پشکل سے پیچھ جمعاتی پڑے ہوئی کیونکہ بھائی یہ جو میچے ہے نا کتنا سلیپری ہو رہا ہے کہ ہمارے شوز جو ہیں ان کو روک پانا بڑا مشکل ہو رہا ہے پیروں کو ایسے کر کے پڑی مشکل سے پیر کو چوتے کو جمع کر کے ہم کنے ہوئے ہیں یہاں پر تو دوستو ابھی ہم ہے لگ بگ چودہ آزار پانسو فٹ کے ایلیویشن کے اوپر اور یہاں سے جو بخصورت نظارے جارہوں طرف دکھ رہے ہیں آئیسہ والٹی وینٹ ہے ہمیں بھی یہاں پر وہ دیکھئے پوری بیچ بچ میں ریور آہ 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 کہ آپ آئیسہ چاہب کرنے پر نظارہ یہ دیکھو اور اس کے قریب جانے کی کوشش نہ دارے کیونکہ یہ بہت پتلی تھن آئیس ہے جو کہ کبھی بھی ڈوٹ سکتی اور آپ جا سکتے ہیں پانی کے اندار تو ایسا ریس کا کبھی نہ نہیں کافی کراؤڈ ہو رہا ہے لوگ ڈرڈر کے چل رہے ہیں اور ہم بھی ڈرڈر کے کھڑے ہوئے ہیں جا دہ ہم ایڈیوینچر ایڈیوینچر بھائی موسیق ہے کیونک شکتا ہے íڈیوینی کیونک شکتا ہے そamię بہترین برف جمع ہوئی تھنڈ نہیں چل ہوا بہر رہا ہے اور اکسیزن کی کبھی fashion survived نہیں ہو رہی ہے لیکن بہت زیادہ مصدر czyli zero percent آنند آئی اگر آپ آتے ہیں سکم تو دوستو zero point मے ضرور آئیے öğ indate place اور بھائی دیکھو اب ہم پیچھے وہ ندی جو جمع ہوئی تھی اس کو پار کر کے اس کدھارے بے آ گئے ہیں اور یہ پیچھے دیکھئے پورے اس نوہ کورڈ ہیلز اور جہاں ابھی ہم یہ چل رہے ہیں نیچے یہ دیکھئے یہ والا جو ایریا ہے بھائی سام اس میں بھی پانی بھر جاتا ہے اور اس کے بعد میں یہاں پر پوری 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 آئیس ہوتی ہے لیکن ابھی ونٹرز ہیں اس لئے آئیس جو ہے وہ تھوڑی پانی جو ہے وہ کم ہو گیا ہے اس لئے یہاں پر یہ ایریا جو ہے اس میں آئیس نہیں ہے لیکن ابھی کچھ دنوں کے بعد میں جب اس نوہ فال ہو جائے گا یعنی کی جنوری اور جنوری کا جو منت ہوگا اس منت میں ادھر آپ یہاں آئیں گے تو یہاں پر بھی آپ کو پورا یہ اس لئے گورڈ پوری ویلی میں لے گی اور نظارے جو ہیں وہ بہت ہی خوبصورت ہو جاتے ہیں انہیلس ہو جاتی ہے بیوٹی تو بھائی کیا نظارہ ہے بھائیس اب یہاں پہنچ کے سنشائن بہت اچھی ہو رہی ہے اور اس چمکتے ہوئے سورج کی سنشائن میں اس جنگے پہ کومنے میں جو مزہ آ رہا ہے بہت پڑیا کیا سیپ وہاں پہ سامنے ہماری گاڑیاں پارک ہیں کچھ شاپ تھے اور دیکھئے اوپر دیکھئے اوپر پہاڑوں کے اوپر وہ دیکھئے اوپر پتہ نہیں ان جنگوں پر لوگوں نے گھر بنا رکھے ہیں مندر ہیں یا کیا ہے کیسے پہنچتے ہوں گے وہاں it is very difficult اور جب ورس پڑ جاتے ہوں گے پوری ورس تب کیا ہوتا ہوں گا ہم انڈیا میں ہیں ابھی دوستوں پہاڑ کے اس پار ہمارے چائنہ ہے یعنی کہ ہم چائنہ سے کیول کچھ کلومیٹرز کی دوری پر اپنی انڈیا کی پورڈر تیریٹری میں اس سمیں بھرمڑ کر رہے ہیں اس زیرو پرڈ سے ہم تھوڑی دیر میں آسے نکلیں گے اور اس کے بعد اب ہم جائیں گے یونگ تھانگ ویلی یونگ تھانگ ویلی ایک چلی میں دوستوں مارس اور اپریل میں واسط وقتہ میں پہتی آلٹی میٹ ہوتی ہے وہاں کے نظارے کیونکہ لگ بک 45 طریقے کے جیسا کہا جاتا ہے فلاورز وہاں پر ہوتے ہیں جو کہ دیکھ دے ہی بنتے لیکن اس سمیں بھائی اتنے ازا فلاورز وہاں ہوں گے نہیں تو اس وجہ سے یونگ تھانگ ویلی جو ہے وہ ایک ویلی جیسے ہی دکھے گی جیسے یہ ویلی دکھ رہی ہے تو کافی بڑی ویلی ہے وہ دکھے گی اور اگر آپ یونگ تھانگ ویلی کے ریل لفت اٹھانا چاہتے ہیں تو دوستو مارچ اور خاص طور سے اپکرل میں وہاں آئیں تب آپ کو وہاں پر زبردست فلاوریگ دیکھنے کو ملے گی تو چلیے آپ چلتے ہیں فٹا فٹ یہاں سے نکلتے ہیں گاڑی میں بیٹھتے ہیں اور چلتے ہیں یونگ تھانگ ویلی ویڈیو میں دوستو اگر مزا آ رہا ہو تو آپ تک لائک نہ کیو تو یار لائک جرور کر دو کیونکہ بڑی محنت لگتی ہے یہاں تک پہنچنے میں اتنی کم آکسیجن محنت پیسہ اور ٹائم تینوں خرچ کر رہا ہوں آپ کے لیے تو آپ کا ایک بنتا ہے یار لائک پلیز لائک تب ویڈیو اور اگر سبسکرائب نہ کیا تو پلیز سبسکرائب کریے گا چلیے چلتے ہیں فٹا فٹ یونگ تھانگ ویلی موسیقی بھائی دوستو ابھی ہم پہنچ گئے ہیں یونگ تھانگ ویلی یونگ تھانگ ویلی جو ہے وہ لاچون سے لگ بگ اٹھارہ کلو میٹر کی دوری پہ ہے یہ ہم یونگ تھانگ ویلی پہ ہیں پیچھے دیکھئے ایک ریور بہ رہی ہے اور ادھر دیکھئے پیچھے اوپر اوپر فاگ نیلا آسمان اور یہ چاروں طرف کافی بڑی ویلی ہے اچھلی بھی یونگ تھانگ ویلی جو ہے وہ ابھی اس سیزن میں ہم آئے ہیں ابھی یہاں پر ونٹرز میں بہت زیادہ کچھ دیکھنے کے لئے ہوتا نہیں ہے لیکن اگر آپ آئیں گے مارچ یا اپریل میں تو دوستو یہاں پر زبردست فلاورنگ ہوتی ہے کہتے ہیں کہ لگ بگ 45 ٹائپس آف فلاورز یہاں پر ہوتے ہیں یونگ تھانگ ویلی میں اور یہ پوری ویلی یہ پوری ویلی جو ہے فلاورز ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ کلرز کے فلاورز سے پھنی رہتی ہے بہت ہی خوبصورت نظارہ ہوتا ہے آگا کیونکہ ان جانگ ویلی میں مددروں سے پھری بھیلنی جو کی ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ کلرز ہی ہوتی ہے کلرز کے فلاورز ہوتے ہیں تو کافی کلرفل نظارہ ہوتا ہے تو اگر آپ کبھی افتھانگ ویلی لفت اٹھانا چاہتے ہیں تو یہاں پر اور دیکھتے ہیں تھوڑے نظاروں کے لفت ڈٹھاتے ہیں اے وائز اب دیکھئے ہم آگئے ہیں ندی پہ سامنے دکھ رہی ہے دیکھئے ویلی اور کتنا سینیمیٹک نظارہ ہے یہاں کا دوستو ابھی ہم ہیں یونگ آنگ ویلی میں اور دیکھئے جس ہتھی میں پیر ڈال کے بیٹھا ہوا ہوں بہر کمپوٹ ہونے کا یہی فائدہ ہے دوستو پیستا ریور دوکیز لاٹ ان کے ٹاپ سے افتر کے آفر آرہی ہے اور ابھی اس خوبصورت ویلی پہ اوپر خوب ہو رہا ہے سورج بھی چمک رہا ہے ہنکھا ہنکھا اور بہجرین ہنڈی آوہ کے بیچ میں یونگ آنگ ویلی میں بیٹھا ہوا ہوں ابھی یہاں پر معورین کا ایک فیزل ہوتا ہے مارچ اور اپریل میں جو پیئے اپسورٹی میں چار چاند لگا جیسا ہے لیکن ابھی وہ یہاں پر ہے نہیں کہ بیٹھند ہے اس لیے اس لطی کے کنارے بیٹھ کر کے آپ جس جنت کا مزا یہاں پر امامت سے دوستو سورج سنکھین کا ٹریپ اور کمی پر ختم کرتے آپ لوگوں کو فیڈیو پسند آئی ہوگی آئی ہو اور اگر پسند آئی ہو تو دوستو ایک خانس اپ جلو کریے گا چینل کو سبسکرائب کریے گا اور پھر ملتے ہیں دوستو اپنے وڑلے ٹھونچ کے اور ابھی ہم جائے کے گینٹ پوک پاک اور فیڈیو کو فیڈیو پینس کریں گے پھر ملتے ہیں دوستو اپنے وڑلے ٹھونچ کے بات اور سیف سیف کریے جب پہنے جنبی کے آنکھ ہم سب سیپ موسیقی 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 تو دوستو اسی کے ساتھ اب ہمارا ڈے تھری ختم ہونے کو آ رہا ہے اور اب ہم جا رہے ہیں دوستو واپس گینگ ٹوک کی طرف راستے میں دیکھئے بہت ہی بہترین وارٹر فالس وغیرہ پڑھتے ہیں جہاں پر آپ رکھ کر کے تھوڑی دیر چن کر سکتے ہیں اور نظاروں کا لفت اٹھا سکتے ہیں لیکن فائنلی ہم رات تک پہنچیں گے گینگ ٹوک اور گینگ ٹوک پہنچنے کے بعد ہم آپ کو اس کے آس پاس کے اور بھی کچھ نظارے دکھائیں گے ناتولہ پاس لے چلیں گے جو کی ہے ایس سکیم میں تو دوستو چینل کے ساتھ بنے رہیے گا سبسکرائب کریے گا ٹیول ویس سنجھے اور اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو پلیز ایک لائک جلور کریے گا اپنے دوستوں میں رشتہ داروں میں شیئر کریے گا چلیے ہم رات ہونے کو آ رہی ہے ٹینل وغیرہ سے ہوتے ہوئے اب ہم تھوڑی دیر میں پہنچیں گے گینگ ٹوک تو دوستو اسی کے ساتھ بدا لیتے ہیں اس ویڈیو میں نیکس ویڈیو تک اسٹے سیف اسٹے ہیپی اور ہیلی بائے بائے فرنڈس جائے ہند جائے بھارت